سابق وزر داخلہ سے متعلق رانہ سناولہ کے بیان پر ترجمان چودری نصار علی خان کا رد عمل سامنے آیا ہے سابق وزر داخلہ کے اختیارات اور عملداری سے متعلق نہ تو کسی شخص کو خود ساکتہ بیان دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی کو یہ اختیار تفویز کیا ہے کہ وہ ان کے اختیارات سے متعلق تبصرہ کرے اسی پر بات کرتے ہیں بیرو چیف اسلام آباد آن ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں آن بتائیے گئے یہ معاملہ کیا ہے نی بلکل آج صبح وزر داخلہ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا پورٹ میں تو اس کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ چونزی نصار بھی بلکل اسی طرح کے وزیر داخلہ تھے ان کے کوئی اختیارات اس سے زیادہ نہیں تھے جس پر چونزی نصار کا بڑا سرانگ رد عمل آیا ان کے ترجمان کی طرف سے انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ کوئی بھی ان کے مطلط کوئی بھی بیان جو ہے وہ نہ دے اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مکمل طور پر با اختیار وزیر داخلہ تھے ان کے ماطعہ تمام ادارے بشمول سیول آرم فورسز ان کے سامنے جواب دیتی ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چار فالہ جو دور ان کا وزارت کا اس میں بلکل کسی ایک ادارے نے بھی کبھی بھی اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کیا اور نہ ہی کبھی وزیر داخلہ کی حکم ادولی کا ادولی کا مرتقب ہوا ہے تو یہ سارا یہ جو انٹرنل پالیٹکس چل رہی ہے پی ایم ایل این کے اس کے بعد آپ کو ابھی آپ نے دیکھا کہ پرویر جیان آیا تھا کہ چوہدری نسار کو ہماری کوئی مدد نہیں کر سکے وہ دوسروں کو کیا مدد کریں گے تو چوہدری نسار اور سیول میلیٹری علیشنشپ ادیس تک لگ رہے گے یہ کافی بڑا پرابلم ہے پی ایم ایل این کا اور یہ جو ہم نے دیکھا جو احسان اقبال صاحب ہے کیونکہ ان کے انڈر ہے بیچکلی رینجرز کے وہ باس ہیں رینجرز کی ساری مومنٹ ان کے بغیر نہیں ہو سکتی لیکن یہی لوگ جب کراچی میں جب سندھ میں ہم دیکھتے تھے کہ رینجرز وہاں پہ شہصدانوں کے ساتھ جو حکومت میں تھے انہوں نے جو کس طرح کیا ڈاکٹر آسم کے ساتھ کس طرح برساؤ کیا تو اس پہ خاموشی جو ہے ہوتی تھی لیکن آج جب ان کو خود اپنی ہی میڈیسن جہاں واپس ملیا تو اس پہ کافی شور ہے اور اس میں اپنی انٹرنلز ان کے فارٹ لائنز ہیں وہ بھی سامنے آگئے اب ایک دوسرے کو جہاں وہ بیسکلی ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے اور اب جب وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ریزائن کریں گے احسن اقبال صاحب وہ اس طرح کے وزیر داخلہ نہیں رہیں گے تو چوڑری نصار نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ اگر ریزائن کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ان کی طرح کے بلکل وزیر داخلہ نہیں تھے ان کی مکمل جو ہے وہ کنٹرول تھا اور اتھاری تھی اپنی ذارت آن ہمارے ساتھ رہے گا آپ نے دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے یہ خبر ہم دیں کہ سابق وزیر داخلہ سے متعلق رانہ سناولہ کے بیان پر ترجمان چوڑری نصار علی خان نے یہ رد عمل دیا ہے کہ سابق وزیر داخلہ کے احتراط اور عملداری سے متعلق نہ تو کسی شخص کو خود ساختہ بیان دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی کو یہ اختیار تفویز کیا ہے آپ کو ہوتا ہے کہ چوڑری نصار علی خان مکمل طور پر بیکٹار وزیر داخلہ تھے یہ کہنا ہے ان کے ترجمان کا اور ان کے ماتحد تمام ادارے بشمول سیول آرم فورسز ان کے سامنے جواب دے تھے مزید ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ سابق وزیر داخلہ کے چار سالہ دور میں وزیر داخلہ کے کسی بھی زیلی ادارے نے نہ تو کبھی احتراط سے تجاوز کیا اور نہ ہی کبھی وزیر داخلہ کی حکم عدولی کا مرتقب ہوا وزیر داخلہ اور اس کے زیلی اداروں پر سابق وزیر داخلہ کی عملداری کے حوالے سے بیان حقائق پر مبنی نہیں ہے یہ کہنا تھا ترجمان سابق وزیر داخلہ کا اور ایک بھرپور بیان دیا ہے اس نے ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر داخلہ کے چار سالہ دور میں وزارت داخلہ کے کسی بھی زیلی ادارے نے نہ تو کبھی اپنے اقتیارات سے تجاوز کیا اور نہ ہی کبھی وزیر داخلہ کی حکم عدولی کی اور یہ تو ردعمل ہوا جو کہ چودری نصار علی خان کے جو ہیں انہوں نے دیا ہے لیکن کیا کوئی بیان یا اس کا ردعمل یا موقف رانہ سناولہ کی جانب سے دوبارہ آیا جی نہیں ابھی تک رانہ سناولہ یا کوئی بھی جو پارٹی لیڈر ہے ان کا اس کا کوئی بیان نہیں آیا لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پرویز رشید صاحب جو ہیں ان کا بھی کچھ اسی طرح کا موقف آیا تھا جو انہوں نے جب کہا تھا کہ جو ہے چودری نصار ان کی کیا مدد کریں گے وہ تو ہماری مدد بھی نہیں کر پائے تھے تو بیسیکلی پرویز رشید بھی وہی بات کر رہے تھے جو رانہ سناولہ نے کی تھی کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ چودری نصار بھی اسی طرح کے اختیار جن کے پاس بالکل نہیں تھا اس طرح کوئی وزیر داخلہ تھے تو ابھی تک یہی سامنے ہے دوسری طرح مجلس عاملہ جو ہے مسلم لیگ نون کی اس کا بھی اس وقت جو ہے جلاس جاری ہے دیفنیٹلی وہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے اور وہاں پہ بھی دیکھا جائے گا کیونکہ ابھی جو ہے وہ اپنا آئین چینج کرنے جاری ہے مسلم لیگ نون تو ان کو سارے جو لوگ ابھی تک چوری نصار تو وہاں پہ نہیں پہنچے لیکن جتنے بھی سارے پارلیمنٹیرین ہیں مجلس عاملہ کے جو ان کے سارے رکن ہیں عراقین ہیں وہ وہاں پہ آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ ہیں اور پورے ملک سے لوگ جو ہیں وہاں پہ پہنچ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آئیں گے کہ کس طرح نون لیگ کے اندر جو ہیں فارٹ لائنز ہیں لوگ گروپنگ ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نہ صرف پہلے تو پارٹی سرکلز کے اندر باتیں ہوتی تھی اب تو بالکل سامنے اور رانہ سناولہ کا بیان بہت سگنیفکینٹ ہے کیونکہ رانہ سناولہ کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے اور چوری نصار کے جو دڑا ہے پارٹی میں اس کے جو ہیں یہ بندے ہیں یا ان کا ایک ہنساروں کا دڑا ہے لیکن وہاں سے اور پرویز رشید کی طرف سے بالکل ایک ہی طرح کی آواز آنا جو ہے ایک بات یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی بیانات کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ آج جو کچھ وزیر داخلہ کے ساتھ ہوا عدالت کے باہر اعتصاب عدالت کے باہر یہ اس کا شاخصانہ ہے یا پھر یہ اندر کی جو چپکلش ہے وہ سامنے آ رہی ہے موقع کی تلاش کر رہے تھے بیسیکلی یہ ساری اندر کی چپکلش ہے جس کو موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آج ہم ساروں نے دیکھا کہ کس طرح وزیر داخلہ نے جس طرح ریاکٹ کیا وہ بلکل رینجرز ان کے انڈر ہیں اور ان کے سام ان کو اس طرح ان کی بات جو ہے وہ حکم عدولی نہیں کرنی چاہیتی لیکن جس طرح وزیر داخلہ نے امیچورلی ریاکٹ کیا جس طرح پندرہ منٹ کے اندر اندر ہی وہ میڈیا کے سامنے آگئے اور ساری چیزیں وہ کہہ دیں تو شاید چوزنی نصار جو ہے اس کو اس طرح سے نہ لیتے لیکن یہ بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سب موقع کی تاک میں ہیں سب موقع کی تلاش میں ہیں اور وہ اپنا اپنا غصہ اور اپنا اپنا جو بار جو ہے وہ نکال ان ساروں کو جو بہت سارے پی ایم ایل این میں لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو سیول ملٹری ریلیشنشیپ ہے اس میں جو جو ان ایکوائلٹی ہے اس وقت اس میں شاید چوزنی نصار صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے بہت ساری جو سپیس تھی جو سیولین گورنمنٹ جی آنسا ہی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گئے